اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال لیتے ہیں اس سے پہلے ایک شیر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں شاید اس شیر سے ہی آپ کو سوال واضح ہو جائے ہوں میں مسلم مگر ایک شوق عجب ہے مجھ کو ہوں میں مسلم مگر ایک شوق عجب ہے مجھ کو لڑکیاں مجھ کو پسند آتی ہیں عیسائی کی تو سوال آیا ہے کہ حضرت ہم رہتے ہیں ویسٹرن ورل میں کہاں رہتے ہیں ویسٹرن ورل میں چاہے یورپ ہو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو کینیڈا ہو یا پھر نیوزیلنڈ یا اور بھی دیگر ممالک اسی طرح وہ سوال کو جس طرح ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ بہت کشش اللہ تعالی نے کچھ قوموں میں رکھی ہے اس کی وجہ سے ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور بجاہ اس کے کہ ہم جو لڑکیاں ہمیں پسند آتی ہیں گوری لڑکیاں پسند آتی ہیں ہم ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی غلط کام نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو کوئی زنا کا معاملہ نہ ہو تو اب وہ عیسائی ہیں تو اب ہم عیسائیوں سے شادی اگر کر لیں تو اس کے اندر کیا مزائقہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کی اجازت تو دیتا ہے نا کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک الگ اختلافی بحث ہے کہ اہل کتاب میں وہ جو معاہد ہوں یا اہل کتاب میں وہ جو شرک بھی کرتے ہوں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن اس کو طرح ٹیکنیکلی لوجیکلی پریکٹیکلی میں آپ کو چند اگزامپل سے بات سمجھانے کی ایک آجزانہ کوشش کرتا ہوں فرض کر لیں ساری بحثوں کو سادھ رکھے ہوئے ایک بندہ ایک عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب میہ بیوی خوش ہیں وہ آپ سے کی طرف اٹریکٹیو ہے آپ اس کی طرف اٹریکٹڈ ہیں تو دوسرے کی طرف دونوں اٹریکٹڈ ہیں معاملہ اچھا چل رہا ہے پیار محبت سے گاڑی چل رہی ہے خوش ہیں کلکرہ کو بچے پیدا ہو جاتے ہیں اب بچوں کو کیا مذہب دو گئے آپ سارا دن کام کرو گئے وہ بھی ہو سکتا ہے سارا دن کام ہی کرتی ہو لیکن ایک بچہ جتنا quality time ماں کے ساتھ گزارتا ہے نا باپ کے ساتھ نہیں گزارتا وہ اس کی گھٹی میں وہ چیزیں ڈال سکتی ہے جو باپ نہیں ڈال سکتا اب وہ سارا دن اس کے ساتھ ڈال گزار رہی ہے اب وہ اس کو قرآن کی آیتیں تو پڑھ کے سنائے گی نہیں وہ دعائیں تو اس کے لئے پڑھے گی نہیں وہ اس کو کوئی الٹے سیدھے گانے ہی سنائے گی اب وہ بچپن سے گانے سن رہا ہے اور اگر بچی ہے تو اب جس لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے اس کے اندر اب چونکہ وہ اپنے پرانے مذہب پر پرانے طریقوں پر ہے شرم و حیاء جیسے آپ اپنی اولاد میں چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات ایکسیپٹیبل ہوگی کہ آپ کی بیٹی وہ اس طرح کے لباس پہنے جس طرح کہ یہ عورتیں پہنتی ہیں جن کی طرف اٹریکٹڈ فیل ہو رہے ہیں تو فوراں غیرت جاکتی ہے بندے کی تو ذرا سا دور بندہ سوچے نا تو کیا مجھے یہ بات قبول ہوگی کہ کل کرا کو میرے بھی بچوں کی اسی طرح کی ذرا تربیت ہو اور بعض دفعہ تو گھروں میں یہ ہاں تک معاملے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ بڑی فخر سے کہتے ہیں جی میں اور میری بیوی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم بچوں کو چوئیس دیں گے یعنی یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں بچوں کو چوئیس دیں گے کہ چاہے تو وہ عیسائیت اختیار کر لیں چاہے تو وہ مسلمان ہو جائیں ہمین عجیب سی بات ہے نا وہ بچوں کو بیوی کے ساتھ چرچ بھی بھیج دیتے ہیں اور ادھر اپنے ساتھ جمعہ کو مسجد بھی لے آتے ہیں ایک عجیب آوہ بگڑاوہ نظر آتا ہے نتیجتاً وہ بچے لاؤسٹ ہو جاتے ہیں کچھ دین ہی چھوڑ دیتے ہیں کچھ اور راہے عمل اختیار کر لیتے ہیں اچھا بعض گھرانوں میں البتہ یہ دیکھا گیا ہے ایسی اگزیمپلز بھی میرے سامنے آئی ہیں جہاں عورت نے یہ کہا شہر سے کہ بھئی تم اپنے بچوں کو مسلمان ریس کرو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ میں تمہاری اس میں معاونت کروں گی تو وہ اسلامک سکول بچوں کو لے کے جانا بچوں کو اسلامک سکول سے لے کے آنا وہ بیوی کر رہی ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے ایسے بھی ہیں بلکہ ایسے بھی کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ بہت پسماندہ علاقوں میں جہاں مسلمان بہت تھوڑے تھوڑے سے تھے وہاں اسی طرح کے گھرانوں میں مسلمان اور عیسائیوں میں جو شادی ہوئی اس میں وہ عورتیں جو ہیں وہ ٹریجرار بن گئی ہیں وہ کیونکہ وہ رولز ریگولیشن اور لاز کو جانتی ہیں تو وہ معاونت کر رہی ہیں مسجد کے معاملات میں ان کی بکس کی ٹیک کیر کر رہی ہیں بکس سے مراد یہ جو آپ کی اکاؤنٹنگ بکس ہوتی ہیں اس کی اور سیکیٹری ہیں فون کالز اٹینڈ کرنا اور باقی آفس کے معاملات دیکھنا تو اس طرح کے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں تو دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ایک پوسیبلیٹی تو ہے ایک پروبیبلیٹی ہم نے دیکھا ہے بہت قریبی لوگوں میں بھی کہ بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے کسی ایک لڑکی نے جا کے کسی غیر مذہب میں شادی کر لی عیسائیوں میں شادی کر لی تو اس طرح کے معاملات ایک آبا بگڑنے کا بڑا چانس ہوتا ہے اس میں بہت چانس ہوتے ہیں اگر واقعتا معاملہ ایسا ہے تو بہتر رائے عمل یہی ہے کہ اگر وہ عورت بھی اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کر لے اسلام قبول کرے اس نیت سے کہ واقعتا اسلام قبول کر رہی ہے کیونکہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام تو قبول کر لیا لیکن بندہ بندی کی نہیں بنی تو واپس اپنے پرانے مذہب میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے مذہب اسلام قبول تو آپ کی لئے کیا تھا اب آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر کسی مذہب میں بھی رہے اس کو وہی she doesn't care تو اس question کا کوئی بڑا simple سے answer نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے answer کو wide vision میں تلاش کرنا ہے don't think don't think ایک سال دو سال تین سال چار سال پاس سال don't think like that think 25 years from now 30 years from now 18 years from now how about teenage hood میں لڑکیوں اگر آپ کی اس کو کچھ ایسے مسائل ہوں جس سے وہ ماں ہی کے ساتھ discuss کر سکتی ہو تو ان مسائل کا وہ اسے کیسا حل بتائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی کیونکہ اس کی نظر میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کو ایک ایسی طرف دھکیل دے کہ بھئی وہ پھر بائی فرنڈ بھی رکھ رہی ہے اور اس طرح کے معاملات اور بندہ پریشان ہو رہا ہے یہ اب کیا ہو گیا میرے ساتھ کیونکہ اس کو ہم نے سوچا نہیں ہوتا جوانی میں ہم صرف ابھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک سال دو سال چار سال پانچ سال وہ ہالی وڈ کی دنیا بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو وائٹ پکچر میں دیکھیں صرف خود تک اس کو محدود نہ رکھیں براڈر پکچر میں ویژن کے تحت آنے والے سالوں پر بھی نظر رکھیں کہ انشاءاللہ اگر معاملے ایسے ایسے ہوئے تو پھر کیا ہوگا تو اسی لئے جب آپ لائف کا کوئی اتنا امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے والے ہونا تو اس امپورٹنٹ ڈیسیجن کے لئے آپ کو برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی آپ کو ویژن رکھنا پڑے گا اور پھر اس کے لحاظ سے عمل کرنا پڑے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ بعض دفعہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمہیں پسند نہیں آتے پر اس میں تمہارے لئے خیر ہوتی ہے اور بعض دفعہ معاملات تمہیں بہت پسند ہوتے ہیں پر وہ تمہارے حق میں اچھے نہیں ہوتے اس میں تمہارے لئے شر ہوتا ہے اسی لئے کبھی کبھی ہمارے ہاں لڑکی ہو یا لڑکا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی پسند ہوتا ہے اس سے شادی نہیں ہو پاتی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے راستے پر کیسے ڈال دے جو ان کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ارحم الرحیمین ہیں آپ تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے وہ لڑکی بھی یہ سوچ رہی ہے یہ مجھے پسند ہے تو لوگوں نے کیا پیوانہ بنا لیا چونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا ملنا تو لازم ہے یہ لازم کس نے کہہ دیا یہ کہاں سے آیا یہ لازم یہ بولی ووڈ سے تو نہیں آیا کہیں ٹولی ووڈ سے لولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے یہ لازم کہاں سے آیا آپ کے پاس ہم اور آپ کون ہوتے ہیں قسمت کے فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح قرآن کریم میں بتا دی ہے کہ بہت ساری چیزیں تم چاہتے تو ہو پر ہوتی نہیں ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانو کہ ایک رب ہے اور وہ رب تمہیں چاہتا ہے اس لیے کبھی کبھی معاملات ظاہر میں ہوتے نہیں تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم جو ہے نا ان معاملات کا نہ ہونا آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے ابھی تو ہو سکتا ہے دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بسند کرتے ہوں لیکن آنے والی زندگی میں می بھی دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک سوشل سٹرکچر میں فیل ہو جائے ایک فیملی سٹرکچر میں فیل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے بنا دیتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے رہتے بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے نیچے رکھنے سے کیا ماننا ہے ایسا نہیں کہ زمین کو دیکھ کے چلتے رہو بعض لوگ لٹرل مطلب لے لیتے ہیں مطلب یہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی گناہوں سے بچنا ہے گھر رشتہ بھیجو قبول کر لیا نہیں قبول کیا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی یہ جملہ جو ہے اس کو ایکسپٹ کرو اون کرو اللہ کی مرضی ہم کہتو دیتے ہیں پر دل میں ابھی بھی خالی پن ہوتا ہے پھر بھی ایک افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تو یہ دکھ اور افسوس کیسے جائے گا ایسے ہی جائے گا کہ جب انسان واقعتاً اس کو مانے کہ اللہ کی مرضی وہی تو میرا رب ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہوگا یا اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری بھلائی کے لئے میری بہتری کے لئے کیا ہے تو بہرحال اپنے آپ لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب سے اقدامات کی طرف چل پڑتے ہیں حالانکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ نا امید ہی تو کفر ہے اور اللہ کے بندے تو شکر گزار ہوتے ہیں تو شکر گزاری کا تقاضی اس کی بندگی کا تقاضی اور بہت سارے تقاضی یہی ہمیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز زندگی میں نہ ہو تو زندگی رکھ نہیں جاتی زندگی تھم نہیں جاتی زندگی چلتی رہتی ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے اپنے سر پر سوار کر لیتے بارال اگین اپنی طرف سے میں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ بات آپ تک پہنچ جائے پہنچی یا نہیں پہنچی یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں تو کومنٹ تک بات آپ تک میسیج پہنچ گیا کے نہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھ گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri